اسلام علیکم میں نے میشہ رزاکہ انمائیڈیس 16496 مصیبت سے چھٹکاری کی دعا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من ظالمین اے اللہ تیرے سیوہ کوئی سچا معبود نہیں تیری ذات پاکے بیشک میں قصر وارو یہ دعا سیدہ نیونیو صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے پیٹ میں کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی حافظ ظلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا اللہ تعالیٰ کو بغیرہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائی بغشش طلب کرنے کی دعا غبانا ظلمنا انفوسنا وعلم تک فلنا و ترحمنا لنا کننا من القوسیدین یہ ہمارے رب ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور کا سارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گئے اس دعا کے ذریعے حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور ندامت کا ادار کیا تھا اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی والدین کے لئے خصوصی دعا کرنا رہا پھر آرہو محاقہ محاقہ بھی نہیں سکی رہا اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی سیدنا ابو حیرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نہ تیرے لئے بکشش کی دعا کی چنانچہ والدین کے لئے بکشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہے